بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزید سامین موزید سامین کرونا وائرس کا پہلا پاکستانی مریض جہاں وہ میڈیا پر سامنے آیا اور اس نے اپنے حالات و واقعات کے بارے میں بتایا ہے جو کہ اس کو کرونا وائرس کے باعث حالات کا سامنا کرنا پڑا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا پہلا پاکستانی مریض یاجہ جعفری میڈیا پر سامنے آ گیا اس کا کہنا تھا کہ کرنہ تینہ سینٹرز میں ڈاکٹر نے خیال رکھا جس کے باعث مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ میں وائرس نہیں ہے نیجی نیوز چینل جیو کے پرگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جاجہ جعفری نے بتایا کہ 18 فروری کو پہلی دفعہ علامات ظاہر ہوئیں اس دوران کمزوری بخار اور الٹیاں ہوئیں لیکن جب 20 فروری کو پاکستان آیا تو میں بالکل ٹھیک تھا ائرپورٹ پر تھرمل سکینر سے بھی چیک کیا لیکن میں ٹھیک تھا پھر گھر جا کر ڈاکٹرز کو چیک کرایا اس نے خون کے ٹیسٹ کرانے کو کہا خون کے ٹیسٹ صحیح آئے تو میں جنورسٹی چلا گیا لیکن پھر جنورسٹی میں دوبارہ علامات ظاہر ہوئیں تو میں نے ڈاکٹرز کو چیک کرایا جنہوں نے آگل خان ہسپتال سے ٹیسٹ کرانے کا مجھفر دیا جو کہ مصبت آئے جاہزہ جعفری نے بتایا کہ جب کرونا وائرس کی علامات پہلی بار ظاہر ہوئیں تو ان میں اتنی شدت تھی کہ مجھے لگا کہ یہ میرے کابو سے بائر ہے لیکن پھر پاکستان میں علامات کابو میں محسوس ہوئیں میرے ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد مجھ سے ملنے والے دوستوں اور اشتہداروں کے ٹیسٹ کی گئے لیکن سب کے ٹیسٹ نیگیٹیو آئے مجھے کرنہ دینہ میں رکھ کر ڈاکٹر نے اچھے طریقے سے علاج کیا روزانہ کی بنیاد پر میرا بخار بلڈ پریشر آکسیجن لیول اور فیپڑوں کا معاینہ ہوتا تھا اور میری قوت مدافعت کو برقرار رکھنے کے لیے غزائیں فرہام کی گئیں میں جوان تھا اس لیے وائرس نے فیپڑوں پر بوری طرح حملہ نہیں کیا اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گیا ملتے ہیں فرینڈز اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ